اس خوم ایسے تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے تھی روپ رو گفت گو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میرے مولا یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادار تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو 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 تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو ہاں 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 اللہ وحسن ایک ناشریف کے ایہا شاہر سمت پہلی جاتا چونکہ ناتمہ ساتھی کا استیج ہے نا یہ ہمارے ناتمہ ساتھی کا استیج ہے کہ اللہ فیر سید علتہ حسن شاہ صاحب قاضمی اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت اتا فرما بھائی شاہر پرید بہین یہ ایک نئی نات کے چند سیر میں پڑھ رہا ہوں شاہر 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 نبی پاک کے کرم کا ذکر کرتا ہے نبی پاک کے نات و خانوں پر حضور کے نات و خانوں پر حضور کے کرم کا ذکر ہے اس نے اس طرح کیا کہتا ہے کہ یہ سلاح نات حضور کا یہ سلاح نات رسول کا یہ سلاح نات رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ سلاح نات رسول کا یہ سلاح نات رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ سلاح ہے نات رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ صلاح ہے ناتِ رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا جسے مصطفیٰ نے عطا کیا جسے مصطفیٰ نے عطا کیا اسے ذرف سے بھی سیما دیا جسے چاہا جیسا بنا دیا یہ کرم ہے میرے یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ صلاح ہے ناتِ رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا جو غموں کے تین چلے کبھی میری سمت آ کر پلٹ گئے تو روان روان یہ پکار اٹھا تو روان روان یہ پکار اٹھا یہ کرم ہے میرے حضور کا تو روان روان یہ پکار اٹھا یہ کرم ہے میرے حضور کا تین شیر میں نے پڑھے چوتھے شیر کی معذرت چاہتے ہوئے پانچواں شیر پڑھا ہوں پانچواں شیر میاں نعیم طہر صاحب اب بائی جان نیچے چلے گئے اور میں پڑھا ہوں پانچواں شیر پانچواں شیر شاہر ہے شہر یوں بیان کرتا ہے پانچواں شیر اب پانچواں شیر چونکہ ہر کلام میں ہوتا ہے یہاں بھی ہے پانچواں شیر اور پانچواں شیر اس طرح ہے سرکار کے سرکار کے آل کے لیے پانچواں شیر سیدوں کے لیے پانچواں شیر اب پانچواں شیر کہتا ہے شاہر کہ باتو فیلے حسنین فاطمہ باتو فیلے مولا اے کائنار مجھے سیدوں سے ملا دیا مجھے سیدوں سے ملا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا مجھے سیدوں سے ملا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا مجھے سیدوں سے ملا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا مجھے سیدوں سے ملا دیا مجھے سیدوں سے ملا دیا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا بلال شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور طریق بھائی کہتا ہے شاعر شاعر نے عجیب بات کی اس کلام میں یہ منقبر تائش ہے اپنی نسبت بتاتا ہے شاعر کہا کہ میرے سر پہ اج میری خواجہ کا اور جناب غوث کا ہاتھ ہے میرے سر پہ اج میری خواجہ کا میرے سر پہ اج میری خواجہ کا اور جناب غوث کا ہاتھ ہے یہ کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم نہیں کسی اور کا میرے سر پہ اج میری خواجہ کا اور جناب غوث کا ہاتھ ہے میرے سر پہ اج میری خواجہ کا اور جناب غوث کا ہاتھ ہے یہ کرم نہیں کسی اور کہا یہ کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم نہیں کسی اور کا نرائے تکبیر نرائے نسانہ نرائے حیدی کرم نہیں کسی اور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ سلاح نات رسول کا یہ کرم ہے میرے حضور کا مکتہ میرے لپ نگمہ نات ہے میرا دل بھی مہوے سرور ہے میرا دل بھی مہوے سرور ہے یہ علیم رب کی ہے خاصتہ یہ کرم ہے میرے حضور کا محبت ہے محبت ہے محبت ہے بڑے تسلسل سے ایک کلام کے لئے حکم دیا جا رہا ہے ایک کلام کے لئے مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس کے اشار میں پڑھ رہا ہوں اور وہ تیزی سے پڑھنے کی کوشش اس کلام کے پانچ سیر مجھے پڑھنے ہیں کہتا ہے شاید اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ اے مولا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ تم لی ورکا ہوگی طلب ہوگی طلب دیری نا پری دور کریں گے وہ دوری اور پڑھنے ہیں پانچ سیر تیسرا سیر میں پڑھا ہوں کہ ہوگی طلب دیری نا پری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھے بھائی اور چوتھا شیر چوتھا شیر آیا پانچ سیر کو ہوتا ہے نا سیدوں کے لیے چوتھا شیر شاید چوتھا شیر شاید پڑھا ہی اللہ ہنے کتنا عالی کتنا بالا وقت بہت گزر گیا وقت بہت گزر گیا اور قبلہ شیف تاریخ مسعود صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ بھئیہ یہ نا ہے حالکہ دیگر ساتھیوں نے بھی اس ناچی کے لیے فرماشتی ہے جن میں بھائی غلام عباس چشتی بھائی غلام عباس چشتی تشریف فرما ہے اور دیگر ہمارے ساتھی بھی ان کا حکم اس ناچی کے لیے دیگر فرماشیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی ہم اور آپ عویس بھائی کے منتظر ہیں منتظر کیا ہم ان کے پڑھنے کے منتعات ہو گئے ہیں بس پڑھنے کے منتظریں دیکھیں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ فوراں ہی جس قدر جد ممکن ہو میرا آج کی میرا آخری کلامیں دیگر فرماشیں پھر کہتا ہے شاہر شاہر نے نبی پاکی ناتی سنگ میں لکھی ہے کئی بار میں پڑھ چکا ہوں آج پھر پڑھنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں کہتا ہے شاہر کہ یہ رفوتِ ذکرِ مصطفیٰ ہے یہ رفوتِ ذکرِ مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا یہ رفوتِ ذکرِ مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو باتِ ذکرِ خدا ہے افضل ہے ذکرِ خیلُ الانام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطبِ دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطبِ دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقام ایسا لبو پر نامی نبی جبایا گورے زفاق حادثوں کو پایا لبو پر نامی نبی جبایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز تے جا رہے ہیں پہم مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز تے جا رہے ہیں پہم نا میرا کوئی عمل ہے ایسا نا میرا کوئی ہے کم ایسا نا میرا کوئی ہے کم ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا 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 نہ میرا کوئی ہے کام ایسا اور بلال شاہد کہتا ہے شاہد کہ بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نسیب ہوتو نسیب ایسا غلام ہوتو نسیب ایسا غلام ہوتو غلام ایسا نسیب ہوتو نسیب ایسا غلام ہوتو غلام ایسا ہے جتنی اکلو خیرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے ہے جتنی اکلو خیرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا ایسا مقام ایسا مقام بھائی گلتا روح اللہ کے محبوب کا مقام جس کی ہم اور آپ سے نہ بیان کرتی ہیں کہ نماز 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 اکسا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اکسا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے کہ نماز ہوتا نماز ایسی امام ہوتا امام 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 نظران اقیدت پیش کر رہے تھے اور جو محفل کی قیفیات تھی انہیں تین اشار میں پیش کر دوں شیخ صاحب اجازت ہے کہ بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی کہ نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور سینے میں میرا دم گیا رکی سی لیے سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے کہ تیبہ سے دل کی دور ہلی تھی ابھی ابھی تیبہ سے دل کی دور ہلی تھی ابھی ابھی اور آخری اور حاصل کلام شیر جس پر آپ نے جس سے جڑنا ہے اور سبحان اللہ کہنی ہے اور اپنے عقیدے کا بھی اظہار کرنا ہے کہ لو آگئے وہ محفل میں آگئے لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی بہت زیادہ دو تین فرمائشیں مجھے ان اشار کے حوالے سے آئیں اس کے دو بند پیش کرتا ہوں کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے چند اشار دو بند صرف تین بند اس کلام کے کہ میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول کر مجھے مالا مال میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول اور تشنگی کا علاج سنگِ اسود کے پاس چار اے اختلاج سبز گمبت کے پاس اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس چل محمد کے پاس چل محمد کے پاس اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس تخت مانگو نہ سیج کوئی پروانہ بھیج تخت مانگو نہ سیج کوئی پروانہ بھیج کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول اور آخری بند کہ تعلق غلامی کا اسی طرح جڑا رہے اس خیال سے اس تعلق سے دیکھئے گا کہ میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ اکا میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ میرا گزرے اسار تیرے ساون کے ساتھ عبرِ رحمت گوا بہ گئے سب گناہ عبرِ رحمت گوا بہ گئے سب گناہ جب سے لفتی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ راہِ حق پر مدام چلے تیرا غلام راہِ حق پر مدام چلے تیرا غلام اب نہ ہو کوئی بھول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول کر مجھے مالا مال میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول نظرانِ عقیدت بحضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضور مرکزِ دیدارِ کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و معروف محترم صلاخہ آپ کے شہر کے رہنے والے آپ کے میزبان اس محفل کے میزبان اب میں چمن میں بیٹھ کے کیا بلبل کا تعرف کراؤں میں سوچتا ہوں کہ چمن میں بیٹھ کر بلبل کا تعرف کراؤں کہ جن کے خیال کو بھی ذکرِ مصطفیٰ سے منور کیا گیا جن کی زبان کو بھی ذکرِ مصطفیٰ سے مزین کیا گیا وہ صلاخہ جسے نات لکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا نات پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا گویا دہری سعادت ہے اللہ رب العزت یہ سعادتِ برقرار رکھے پاکستان میں پاکستان سے باہر کئی ممالک میں آقا علیہ السلام کی صلاح اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے اور بلا شبہ نات کے حوالے سے یہ آپ کے شہر پنڈی کی شان ہے پورے پاکستان کی شان ہے اللہ رب العزت انہیں بہت عزتوں سے نوازے اور یہ جو محفل آراستہ کی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرما کر انہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے میں ملتمس ہوں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز سناخا و سناغو کئی ناتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل ان کے دامن میں ڈالی ملتمس ہوں حضرتِ سید عطا فرمائے عطا فرمائے اور نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں عطا فرمائے اللہ رب العزت اعوذ باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فلائے وہاں کے سجادگان میں سے ہیں اور انہوں نے یہ سید صاحب کو یہ دستار بندی بھی کی اور یہ تفعہ پیش کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں سید عطا فحسین شاہ صاحب کازمی نظرانِ عنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں حضرتِ محترم آپ نے دیکھا کہ مغرب میں یہ محفظ جاری ہے اور رات بھی چکی ہے صبح ہونے کو ہے ہمارے معزز مہمان میں کس کس کا شکریہ ادا کروں میں نے اسی لیے باہر ایک بینر لکھ کے لگا دیا تھا کہ ہم اس محفظ نات میں آنے والے رسول اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ سب حضور کے مہمان ہیں میرا کوئی مہمان نہیں ہے یہاں دور و نزدیک سے سب آنے والے جتنے احباب ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے محترم الہاج محمد عبیس رضا صاحب کو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں الہاج محمد یوسف میمن صاحب شاید قادری صاحب اور بھائی شہباد کمر فریدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑا ہے وقت دائے نہیں کرتا صرف مجھے بہت سارے دوستوں کا حکم ہے لیکن ایک نات میرے بھائی گلتارف بھی پڑ چکے ہیں لیکن مجھے حکم ہے کہ وہ سی نات کے دو تین شیئر شیئر پیش کر دیے جائیں دو تین شیئر صرف اس خرص سے کہ سرکار کی محفیل ہے میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں درود پاک کا نظرانہ حضور کی بارگاہ میں تمام آباب پیش کیجئے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم ہر نات سرکار کی پڑتا ہوں میں اور نات سرکار کی پڑتا ہوں میں بس سی بات اسے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام نام سے راہت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ پہنچ گور اندھی ہی ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا نہ دے وہاں سرکار سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور ملک کو مختار بنایا ہے میرے مولانے کہ خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن نکے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن نکے بابا کی اجازت ہوگی ملک کو ملک کو ملک کو مختار ملک کو بنایا آخر میرے مولانے کہ خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن نکے بابا کی اجازت ہوگی اور تو جہاں میں تو جہاں میں اسے پھر کون پناہ ہمیں لے گا کہ ہوگا رسوہ سر میں شر وہ جسے سیدہ زہاں راکھے بچوں سے عدا عبت ہوگی ہوگا رسوہ سر میں شر وہ جسے سیدہ زہاں راکھے بچوں سے عدا ہوگی مکتے سے پہلے کا ایک شیئر اور بہت خوبصورت شیئر ہے جانے نات کہ ہش کا دل ہش کا دل بھی عجب دیکھنے بادا ہوگا کہ ذلف نہرا کہ وہ جب آئیں گے ہر ذلف نہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی ذلف نہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت تک 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 نارے رسالت نارے حیری اور میرا داما یا رسول اللہ میرا میرا نامل تو کنہ ہوشیں بھرا ہے لٹا پر ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں اس نصبر سے سرے حشر شفاعت ہوگی حشر کا دل بھی عجب دیکھنے بالا ہوگا کہ زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی سید اللہ علیہ وآلہ 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 میں مدحسرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور میرے ایوان میں اب آخری سناکہ ہیں جو قائدِ ایوانِ ناد ہیں میں انہیں پیش کروں گا اس سے پہلے جو ہے کچھ ایک دو اعلانات ہیں جو میں انتظامیہ کی اجازت سے جو کرنا چاہتا ہوں محفل کے حوالے سے ایک تو یکم نومبر کو فس نومبر کو ایک بہت عظیم و شان اور فقید المثال محفلِ ناد کا احتمام بابا فرید کی نگری پاک پتن شریف میں ہوتا ہے وہ جشنِ فرید کے عنوان سے ہر سال بڑی ممتاز محفل ہے اور اسے ایک حضور کا سنا خان ہی اسے بھی آراستہ کرتا ہے شہباز کمر فریدی اور ان کے دوست مل کر تو انشاءاللہ جشنِ فرید میں ایک سما ہوتا ہے اور بابا فرید کی نگری ہوتی ہے اور وہاں بابا فرید کی قدموں تلے ذکرِ مصطفیٰ کی محفل ان کی معیت میں اقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں آپ احباب تشریف لائیں جس میں الہاج عویس رضا قادری صاحب الہاج یوسف ممن صاحب سید الطاف حسین شاہ صاحب قازمین و دیگر صناخان اس میں شریک ہوں گے بہت بہت بڑا پوسٹر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کا تو وہ جی لگے ہوئے ہیں مجھے بھی انہوں نے ابھی شہباز بھائی نے دیا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ کل اب اتنا بڑا ہے تو میں نے کہا کل اتوار ہے چھٹی کا دن ہے تو انشاءاللہ گھر پر اتمنان سے پڑھیں گے اس کو تو اب وہ اعلان آپ سمات فرما لیجئے اس کے جو فیچرز ہیں کہ انشاءاللہ اس میں آپ شریک ہوں اور پرسوں ایک محفل انات ہے انشاءاللہ اس میں الہاج محمد یوسف ممن صاحب نظرانِ اقیدت پیش کریں گے روات میں انشاءاللہ ایک محفل انات ہے جس میں ہوں گے اور ایک تلہ گنگ کی بھی محفل انات ہے وہ اسی دن اسی دن انشاءاللہ عشاء کے بعد وہاں پر بھی محفل انات ہے تلہ گنگ میں اس میں بھی آپ تمام احباب شرکت فرمائیے جی ہے یہ تلہ گنگ میں محفل انات ہے جس میں ملک ممتاز و معروف سنا خان حضرات اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں عمرے کا ٹکٹ بھی قرآن دازی کے ذریعے پیش کیا جائے گا میں سنا خان کو پیش کروں گا ایک منقبت در منقبت کے ساتھ مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ کلام ضرور پیش کیا جائے اور میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں اسے پیش کروں آخر میں لیکن اس سے پہلے میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جٹ مغلہ نزد رواد میں انشاءاللہ یوسف ممن جمت مغلہ نزد رواد میں ایک محفل انات پرسوں انشاءاللہ منقبت ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ نظران ہے اقیدت پیش کریں گے آخری سنا خان کو پیش کرنا ہے مبارک بات پیش کرتے ہوئے سبھی اس محفل کی انتظامیاں کو بلخصوص سیدلطاق حسین شاہ صاحب قازمی اور تعاون خصوصی تعاون رہا انٹرنیشنل لات ایسوسییشن کا ایسا تعاون کہ میاں طاہر نعیم صاحب خود انگلنڈ سے تشریف لائے چودری محمد درشد صاحب تشریف لائے میاں شاہد صاحب بھی اس محفل میں رونہ قفروز ہیں اور دیگر احباب بہت سی جگہوں سے گویا یہ ایک عالمی محفل انات کی ایک صورت اختیار کر گیا ہے میں بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ ایک بات کہتے ہوئے کہ یہ محفل چونکہ اس میں یہ حضور کے سنا خان سارے پھول جمع ہوتے ہیں ان کی خوشبو سے یہ گلشن مہکتا رہا اگر مجھ سے کوئی خوشبو محسوس ہوئی ہو تو یاد رہے کہ میرا کام تو ایک دھاگے کا تھا میری حیثیت تو ایک دھاگے کیسی تھی دھاگے کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہوتی پھولوں کے ساتھ رہنے سے دھاگے میں بھی خوشبو آجایا کرتی ہے میرا کام انہیں ایک لڑی میں پیرونا تھا وہ میں پیروتا رہا اور ان کی خوشبو سے شاید آپ نے مجھ میں بھی کوئی خوشبو محسوس کی ہو تو وہ خوشبو میری خوشبو نہیں تھی وہ انہی کی نسبت کی خوشبو تھی انہی کی تعلق کی خوشبو تھی اللہ حرب العزت ان سنا خانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے سبھی جو یہاں شریک ہیں اور دیگر جو بھی سنا خان ہیں میں آخر میں ایک منقبت در منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی بڑی توجہ کے ساتھ کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے ذکر پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے کرتے رہے لیکن دیگر صحابہ اکرام بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں اور ان کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند جن کی بھی پیروی کروگے فلاح پا جاؤگے تو ہر ایک صحابی کے ذکر پر جب آئے تو آپ نے یکسہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے یہ دور ایسا ہے کہ ہر صحابی کے ذکر پر سبحان اللہ کہنا ایمان کی علامت ہے جا زندگی مدینے سے چھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا اور کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں پو بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کلا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ ہیں میروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ ہیں منظر ذرا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ ہیں اسمان سے وہ زاوی شرم و حیاء کلا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کلا اور اب یہ منقبت در منقبت پہنچتی ہے شہیدِ کربلا جگرگوشہِ رسول امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا جا زندگی مدینے سے چھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا نظرانِ عقیدت کے لیے میں اب اپنے ایوان سے عالمِ اسلام کے اس سناخہ کو پیش کر رہا ہوں اس نامور اور